دائی کس کو کہتے ہیں؟ دائی کہتے ہیں بلانے والے کو مطلب اچھائی کی طرف جو بندہ بلاتا ہو لوگوں کو اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، نیکی کی طرف جو آدمی بلاتا ہے نا اس کو بولتے ہیں دائی مطلب بلانے والا، اچھائی کی طرف ناوت دینے والا اوصاف، اوصاف صفت کی جمع ہے مطلب خوبی، ہے نا؟ چونکہ آج معاشرہ کیسا ہے نا؟ آج معاشرہ آپ کوئی چیز مارکٹ کے اندر بیچ رہے ہو پرزنٹ کر رہے ہو تو معاشرہ صرف چیز کو نہیں دیکھتا ہے آج معاشرہ ایسا ہے کہ آپ کو بھی دیکھتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہے نا ایڈورٹائز کر رہے ہیں ہے نا ایک سامار بیچنے کے لیے تو ایک پوشاپ پہن کر کے آتے ہیں ہے نا ان کا کپڑا ہوتا ہے مارکٹ کے طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو خصوصی طور سے کمپنیوں والی چیزیں جب فروتی جا رہی ہیں بیچی جا رہی ہیں تو آدمی بخادہ اس کے لیے تیار ہو کر گیا آتا ہے کیونکہ سامنے والے پر اثر پڑتا ہے تو ایک دائی جو ہے بلانے والا دعوت دینے والا اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے یہ ہم آگ کے خود بے جمعہ کے اندر ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا مجھے سچ بولنے والا اور تمام لوگوں کو اس سچائی کو فیلانے والا بنائیں سب سے پہلی چیز جو ایک دائی کے اندر ہونی چاہیے دائی یا دائیہ میں دونوں کہوں گا دائی مطلب مذکر میل دائیہ مطلب فیلی مولمس ہے نا عورتوں کے اندر تو ایک دائی کے اندر یا ایک دائیہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہے علم کا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے علم کا ہونا چاہیے باتیں بہت سمجھنے کی چیز ہیں بڑے ہی آسان لفظوں میں ساری چیزوں میں سمجھاؤں گا جیسے مثال کے طور پر ایک فون ہے اب آپ مارکٹ میں فون لے کر گئے آپ بیش رہے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت فون ہے ایک بندہ خریدنے کے لئے آیا اور کہا کہ اچھا اس کے فیچرز کیا ہیں فون کے اندر کیا چیز ہیں آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں ملو مجھے نہیں پتا بس اچھا فون ہے تو کیا خریدے گا وہ بالکل بھی نہیں وہ نہیں خریدے گا جب تک کہ آپ کے پاس موبائل کی پوری جانکاری نہ ہو آپ موبائل نہیں بھیس سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا فیچرز ہیں کیا کیا اہم چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ جب سامنے والا سوال کرے تو آپ صحیح طریقے سے اس کے جوابات دے سکتے ہیں تو ایسے ہی جب آپ دعوت کا کام کریں اسلام کا کام کریں لوگوں کو اچھائی کی طرح بلائیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے علم کا ہونا بہت ضروری ہے شروع یوسف کے اندر دیکھی آیت نمبر 108 میں کیا بات کہی گئی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں جس راستے کی طرح تم کو بلا رہا ہوں اور میرے متبعین میرے ماننے والے بھی جس راستے کی طرف تم کو بلا رہے ہیں وہ ہم لوگوں کو اس پر پورا یقین ہے یعنی یقین کب ہوتا ہے جب علم ہوتا ہے مکمل علم تب آدمی کو یقین ہوتا ہے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے ہم جس راستے کی طرف یا ہمارے متبعین جس راستے کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہیں لوگوں ہمیں اس کی مکمل جانکاری مکمل یقین ہے مکمل اعتماد ہے اور یہ اعتماد کب آتا ہے جب آدمی کے پاس پورا علم ایسا نہیں کہ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے تھے نہیں ہم نے اپنے امام صاحب سے سنا تھا اس کو یقین نہیں کہتے آپ ایسی جانکاری اگر رکھیں گے تو دعوت کا کام نہیں کر بائیں گے دعوت کا کام مطلب آپ کے پاس وہ چیز ہو آپ کی جانکاری میں وہ چیز ہو کہاں قرآن میں ہے کہاں حدیث میں ہے بطور دلیل آپ بات پیش کر سکیں مکمل جانکاری ہونی چاہیے آپ علم حاصل کریں گے جب آپ پڑھیں گے کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور آن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے تب آپ کو یہ جانکاری ملے گی اور جہاں تک پڑھنے پڑھانے کی بات ہے یہ تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے کہا ہے پڑھنے پڑھانے کی بات اللہ تعالی نے سب سے پہلے کی تو ایک دائی کے پاس سب سے پہلے چیز کیا ہونی چاہیے علم ہونا چاہیے مکمل جانکاری جس چیز کے بارے میں آپ دعوت دے رہے ہو آپ نماز کی تربیت کسی کی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس خود علم ہونا چاہیے ہے نماز کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے اور لوگوں کی آپ اسلاح کر رہے ہیں جب آپ خود کے پاس آپ کے پاس علم نہیں ہے تو لوگوں کی اسلاح کیسے کریں گے آپ تو سب سے پہلے آپ کے پاس وہ چیز ہونا ضروری ہے سب سے پہلی چیز علم جانکاری بغیر علم کے اگر آپ دعوت دیں گے تو آپ دعوت نہیں دیں گے بلکہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈالیں گے اسی لیے ایک دائی کے لیے ضروری ہے لازم ہے کہ اس کے پاس جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے جس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اس کی مکمل جانکاری اس کے پاس ہو علم ہو